بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارت نے افریقین کی ضروریات کے پیش نظر آن لائن اجیر کے تحب کاروائی کر کے ایک تجارتی ادارے کو اپنے کارکن دوسرے تجارتی ادارے کے حوالے کرنے کے اجازت دیتی ہے یہ کاروائی آریتن والے نظام کے تحت ہوگی وزارت افراد قوت نے توجہ دلائی ہے کہ اس کاروائی کی بدولت متاثرہ تاجر تجارتی اداروں پر افراد قوت حاصل کرنے کے سلسلے میں مالی دباؤ کم ہوگا اور ضرورت مند ادارے مملکت میں موجود غیر ملکی کارکنان کی خدماتیں فائدہ اٹھا سکیں گے وزارت افراد قوت نے توجہ دلائی ہے کہ ایراتن نظام کے تحت غیر ملکی کارکنان کسی طفز ادارے کے حوالے کرنے کی کاروائی آن لائن ہوگی اس کے لئے کسی بھی ادارے کو وزارت کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے وزارت نے ایراتن نظام کے شرائط میں بھی تخفیف کر دی ہے مادے میں ایراتن نظام کی شرط یہ تھی کہ دونوں نظام کے دونوں تیارتی اداروں کا کاروبار ایک جیسا ہو مگر اب بھی شرط ختم کر دی گئی ہے ایراتن نظام کے ایک اور شرط بہت سکتی وہ یہ تھی کہ آریتن ملازمین کے آریتن ملازمین کے ٹرانسفر کے لئے انتہائی حد مقرر تھی یہ پابندی تھی کہ کوئی بھی ادارے اپنے ملازمین کے 20 فیصد سے زیادہ ملازم حاصل نہیں کر سکتا مگر اب یہ پابندی بھی ہٹا دی گئی ہے